موسیقی 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 ویدک جیوان پدھتی کی اس ککشہ میں آپ سب کا ہار دیکھ سواگت ہے ابھی نندن ہے اسٹانگ یوگ کا پرکرن چل رہا ہے اور جس میں پرتیہہار کے انترگت ہم اندریوں کا کیا کار ہے اندریوں کی کیا وشیستہ ہے اس کے وشیہ میں چرچہ کر رہے ہیں انیک سلوکوں کا سوادھیائے کرنے کے بعد کچھ منسمرتی کے سلوکوں کا ہم نے سوادھیائے کیا تھا اور نشیت روپ سے سبھی اس بات پر جوڑ دیتے ہیں کہ یدی اندریوں کو ہم من کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں اور من کو بدھی آتما کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو نشیت روپ سے کبھی بھی پتن کو نہیں پرابت ہو سکتے یہ جیون ہمارا اجول ہوگا جس کے کارن یہاں ہمارا اور ہمارے سماج کا ہمارے پریوار کا کلیاڑ ہوگا ایک جتیندری وقتی ایک صداچاری وقتی اپنے جیون کا اور اس جگت کا جتنا کلیاڑ کر سکتا ہے جو اندریوں کو سیمیت کر کے سویم سیمیت جیون جی کر کے مریادت جیون جی کر کے دیویتہ کو بھویتہ کو پرابت ہوتا ہے تو وہاں جگت کا انیک پرکار سے نانا ویدھ وہاں اپکار کرتا ہے تو اسی کرم میں ہم آگے کے شلوکوں کو لے رہے ہیں مہرشی منو کے کچھ شلوکوں کو لے کر کے اور اسی کرم میں جیسے مہرشی نے کہا کہ اندری سنیم سے پرتیک کارے کی صدی ہو سکتی ہے ہماری جو دیکھنے کی شکتی ہے جو سننے کی شکتی ہے جو سونگنے کی شکتی ہے جو سواد لینے کی شکتی ہے سپرش کرنے کی شکتی ہے ان کو ہم سنیمیت کریں اور جب سنیمن ہوگا نیمن ہوگا تو نیسندے ہے ہر کارے میں ہماری سدھی ہوگی ہر کارے سدھ ہوگا سفھلتا کی پرابتی ہوگی اور جب ویکتی اسیمیت جیون جیے گا تو پھر انیک پرکار سے دکھی ہوگا کسٹ کو پرابت کرے گا ویشیوں کا سیون جو ویکتی کرتا ہے تو ایک سلوک ہم نے پڑھا تھا کہ دوشم رچھتا تیا سنشयم سنیم میتو تانے و تتا سدھیم نیچھتی کہا کہ اندریوں کو ویشیہ سکتی اور ادھرم میں چلانے سے منوشی نشت روپ سے دوشی کو پرابت ہو جاتا ہے دوشی ہو جاتا ہے پاپی ہو جاتا ہے اور جب ان کو جیت کر دھرم کے مارگ پر چلاتا ہے تبھی ابھیشت کی سدھی ہوتی ہے تبھی اس کے لکش کو وہ پرابت کر پاتا ہے نہیں تو قدابی وہاں اپنے جیون میں لکش کو پرابت نہیں کر سکتا نہ اس کا شاریرک اور نمانسک وکاس نہیں ہوگا پتن کو پرابت ہوگا اور اس کے بعد مرشی لکھ رہے ہیں کہ وشیوں کے سیون سے اچھاوں کی وردھی ہوتی ہے یہ چاہے کہ نہیں میں اس کو کروں گا تو شاید اس کے بعد اچھا نہ ہو وشیوں کے سیون کو بڑھانے سے اس میں ابھی وردھی کرنے سے اس میں کبھی بھی ویراغ کا بھاو نہیں آتا ہے جتنا جتنا ہم بھوگوں کو بھوگتے جائیں گے اتنا اتنا اس کے پرتی آسکتی آتی جائے گی اس لیے مہرشی لکھ رہے ہیں یہاں پر بہت اچھا اس لوگ ہے اس کو آپ لکھئے اور کیا اس کا سمدیش ہے اس کو سمجھنے کا ہم پریاس کرتے ہیں نا جاتو کامہ کامانام نا جاتو کامہ نا جاتو کامہ کامانام اپ بھوگے نشامیتی نا جاتو کامہ کامانام اپ بھوگے نشامیتی اور ادھاہرن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاویشا کرشنو ورط میو ہاویشا کرشنو کرشنو بھوگے بھوگے ایوہ بھوگے 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 ایوہ بھوگے 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 اپ بھوگے نشامیتی بھوگے نشامیتی ہاویشا کرشنو ورط میو بھویا ایوہ بھوگے 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 جیسے ان کو کبھی بھی شانتی نہیں ہوتی ترشنائیں کبھی شانت نہیں ہوتی ہیں اور پدہردیا بلکہ جیسے کرشن ورتما حوشائیو جیسے اگنی گھی آدھی کی آہوتی پاکر کے اور پرجولت ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے اس میں تھوڑی تھوڑی آپ حوی دیتے رہیں یا گھی ڈالتے رہیں تو وہاں اور زیادہ پرجولت ہوتی ہے ویسے ہی ادھک ادھک بھو یا ایوہ بھی وردھتے یہ ادھک سے ادھک بڑھتی جاتی ہے اسی پرکار وشیوں کے سیون سے ترشنائیں بھی بڑھتی جاتی ہیں مہرشی دیو دیانج لکھتے ہیں کہ یہ نشہ ہے کہ جیسے اگنی میں ایندھن اور گھی ڈالنے سے اگنی بڑھتا جاتا ہے ویسے ہی کاموں کے اپبھوگ سے کام شانت نہیں ہوتا کبھی بھی کنٹو بڑھتا ہی جاتا ہے اس لیے منوشی کو ویسایا سکت کبھی نہیں ہونا چاہیے ستیارت پرکاس میں دسویں سمولاس میں مہرشی اس بات کو لکھ رہے ہیں اس شلوک کے مادھیم سے اور یہ سنشت ہم کو ہونا چاہیے کہ ویقتی جیسے جیسے ہاں کچھ لوگ ایسے جانی ہوتے ہیں ویویک شیل ہوتے ہیں کہ وہ اندریوں پر من پر پورا نینترن رکھتے ہیں اور باہر کے بشیوں میں ان کا اتنا آکرشن نہیں ہوتا ہے وہ جنمجات یوگی ہوتے ہیں جنمجات سنیمی ہوتے ہیں جنم سے ہی بالے کال سے ہی ان کے اندر سنیم پایا جاتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بھٹک جاتے ہیں اپنے راہ میں آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں بھوگ کو دیکھ کر کے روپ رس گند سپر شب دادی کے آلم من کو پا کر کے وہ اپنے گنتبی کو چھوڑ کر کے دوسرے مارگ میں جو ان کو پتن کی اور لے جاتا ہے جو ان کو نرک کی اور لے جاتا ہے اس راہ کو پکڑ لیتے ہیں جس سے ان کا یہ جیون یہ لوکک جیون اور پار لوکک جیون دونوں ہی دوشت ہو جاتے ہیں اس لیے پورا ہم کو پریاس کرنا چاہیے کہ یہ بھوگ تو کبھی بھی مٹنے والے نہیں ہیں بھوگا نہ بھوکتا وی میں بھوکتا یہ کبھی جو ہے کشین ہونے والے نہیں ہیں اس لیے جب تک آئیو ہماری اچھی ہے ہم نوجوان ہیں جب تک اندریاں ہماری سبل ہیں تو اندریوں کا کام جیسا لینا چاہیے ویسا لینا ان کو غلط راستے پر نہیں لے جانا یہی سنکیت یہاں پر کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو بھی ہم کو پانچ جانیندریاں پانچ کرمیندریاں ملی ہیں یہ ہماری صدگتی کے لیے ہے یہ ہماری اس جیون میں ہم سیوہ بھاو کو اپنائیں سوادھیہائے کو اپنائیں سادھنا کو اپنائیں جس سے ہمارے جیون کا پرتیک درگن درویسل درویوہار مٹ جائے وہ پاپ کٹ جائے ایسا بھاو ہونا چاہیے مہرشی بار بار اس پر جور دیتے ہیں کی ویدوکت کرم کرنا ویدنکول آچرن کرنا سویم کرنا دوسروں کو بھی کرانا ستھ بولنا اور ستھ کے راہ پر دوسروں کو چلنے کو پریڑنا دینا کی آپ بھی ایسا کریں ستھ بولنا استھ کبھی نہیں بولنا اور دوسروں کو بھی ستھ کے لیے پریڑت کرنا اس لیے اندریوں کا جو پرسنگ ہے جو یوگ کا پرسنگ ہے اس کو ہم سویم اپنے جیون میں اپنائیں اور دوسروں کو بھی اس کے لیے پریڑت کریں کیونکہ بعد میں کچھ ہونے والا نہیں ہے آج ابھی اس جیون میں جو اچھا کر سکتے ہیں وہ ہی ہمارے ساتھ جانے والا ہے جب جاگیں تب ہی سویرا کیونکہ بعد میں جب انگ گل جاتے ہیں ستھل ہو جاتے ہیں لیکن یہ ترشنا کبھی شتھل نہیں ہوتی ہے کبھی بھی اس کا نیرکرن نہیں کر سکتے یدی جان پوروکہ ہم نے اپنے جیون کو نہیں آگے چلایا آچارے شنکر لکھتے ہیں آنگم گلیتاں پلیتاں مونڈاں دشن viہینم جاتاں تونڈاں وردھو یا تگریہی توا دنڈاں تدپینم مونچا تیا شاپینڈاں بھج گووویندم بھج گووویندم بھج موڑمتے نشت روپ سے یہ ہوتا ہی ہے جو ترشنا کو نہیں سمجھ پاتا ہے جو وشیوں کو نہیں سمجھ پاتا ہے وہ جرور اپنے جیون میں بہت بڑا دھوکہ کھاتا ہے یہ جو ہمارے انگ ہیں یہ جب شتل ہوں گے چل نہیں پائیں گے یا ہمارے جیون کا جو لکش تھا اس کو جب نہیں پا پائیں گے تو نشت روپ سے ویکتی پستاتا ہے لیکن کچھ اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بھوگ بھوگنے کی آشا رکھتے ہیں ان کے اندر کی ترشنا مٹتی نہیں ہے ان کو یہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے دھن چاہیے دولت چاہیے یش چاہیے کیرتی چاہیے ساری اندریوں کا بھوگ چاہیے ایسا ویکتی کبھی بھی اپنے جیون میں سکھ شانتی کو نہیں پا سکتا ہے پرنتو جن کو کوئی کامنا نہیں ہے کیونکہ شریر تو ایک دن اپنے اس مقام پر پہنچے گا اس سوپان پر پہنچے گا جو ایک بیوستہ پرماتما نے بنا رکھی ہے لیکن وہ دانت شانت بلکل اپنے آپ کو سنیم میں رکھتے ہیں جن کی ترشنائیں مٹ گئیں ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کسی بھی پرستیتی میں ہو من میں شانتی ہے من میں سنتوش ہے جو دوسروں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے کیا ہے جنہوں نے اپنے جیون کو سنیم یکت جیا ہے ایسے وقتی دھنے ہوتے ہیں اور ان کے یہ گن سدا بڑھتے ہی رہتے ہیں اس جنم کو بھی وہ اچھا کر لیتے ہیں اور اگلا جنم بھی ان کا اچھا ہوتا ہے اس لئے یہ جو بات کہی جا رہی کہ وشیوں کا جو بھوگ ہے جو وشیان وشوت تیجا آچارے چانک کے کہتے ہیں کہ وشیوں کو وشکے سمان تیاغ دینا چاہیے کیونکہ یہ وشی بھوگ ہماری اندریوں کو ہر لیتے ہیں ہماری اندریوں کو تیج کو ہر لیتے ہیں کٹھو اپنشد میں جیسا کہا سوہ بھاو مرتا سیدن تکیتا سرویندریانام جرین تیجہا اپی سروم جیویتاں الپ میوا تاویی وواہا ستاو نرت گیتے یم آچارے نچکیتا کو بہت سمجھاتے ہیں کہ مجھ سے یہ آتم جان وردان کا جو وردان ہی مت مانگو یہ مرتیوں کے بعد کیا ہوتا ہے آتمہ کہاں جاتی ہے کیا ہوتا ہے اس کے وشی مت پوچھو باقی سب کچھ لے لو ساری جو ہے دھارا کی جتنی سکھ سمپدہ سمپتی بھوگ ایشور ہے وہ سب میرے سے لے لو جتنا دھن چاہیے دھن لے لو سندر سندر اسطریہ آپ کی سیوہ میں سندر اور سوشیل پتر پوتر سے آپ دھندھانے سے پرپل ہو جائیں جو مانگنا ہو یہ سموچی دھرتی کا بھی یدی آپ راج مانگے تو بھی میں دے دوں بہت جو ہے ان کو لالس دیتے ہیں کہ یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو لیکن وہ بھی پکے اور وہ اتر دیتے ہیں کہ ہے یمچارے یہ جو آپ مجھ کو دے رہے ہو یا آپ کو ہی مبارک ہو مجھ کو نہیں چاہیے کیوں نہیں چاہیے کیوں کی سوابھا و مرتض سدھن تکیتت یہ آج ہیں کل نہیں رہیں گی جو بھوگ آج بھوگنے کو مل رہے ہیں یہ کل ملنے والے نہیں ہیں آپی تو بھوگ آنا بھوکتا آوائے میں ہو بھوکتا کی بھوگ بھوگنے سے میں ترپت نہیں ہوں تا بلکہ بھوگ میں بھوگنا چاہتا ہوں بھوگ مجھ کو ہی بھوگ لیتے ہیں اور آگے یہ جو کہا میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سرویندریانام جرینتی تے جہا اس سنسار کے جو بھوگ ہیں یدی وہ سیمیت نہیں ہے یدی وہ مریادیت نہیں ہے تو اندریوں کے تیج کو ہر لیتے ہیں چھیڑ کر دیتے ہیں ہماری اندریہ شتیل ہو جاتی ہیں اس لیے بھوگوں کو بھوگنا اور ان بھوگوں سے یہ من میں بنانا کہ بھوگ بھوگنے سے ساید کچھ مل جائے بھوگ بھوگنے سے ساید کچھ اندریہ جو ہے ہماری وسمے آ جائے جب ہم اپنی دھارڑا بنا لیتے ہیں بھوگ بھوگنے کی اچھائیں بنا لیتے ہیں کامنائیں کرتے ہیں تو جتنی ہماری کامنائیں ہوں گی اس کو پورا کرنے کے لیے ہم کو بار بار جنم لینا پڑے گا سنسار میں آنا پڑے گا جانا پڑے گا یہ سلسلہ کبھی بند نہیں ہو سکتا ہے لیکن جب ہم در سنکلپ وان ہو کر کے سیمیت ہو کر کے سیم مائی جیون جی کر کے اپنے بھاووں کو سیوہ بھاووں سے کرنا اپنے بھاووں میں دیویتہ لانا اور نشکام سیوہ نشکام کرم جب کریں گے تو ہماری اچھائیں ہماری کامنائیں دھیرے دھیرے شتھیل ہو جائیں گی شیڑ ہو جائیں گی اور پھر مکتی ملے گی تو تیشام سرواتمنہ ناشو موکشہ اکتو منیش بھی ہردائے میں جو کامناؤں کا نیواز ہے اسی کو سنسار کہتے ہیں اور ان کا سب طرح سے ناش ہو جانا ہی مکتی ہے وہی موکش ہے آچارے شنکر لکھ رہے ہیں پرشنوطری نام کی پستک میں کہاں کی بندھن میں کون ہے بندھ کیا ہے تو بندھ وہی ہے جو وشیانوراگی ہے وشیوں میں جس کی روچی ہے جس کی اندریان سنیمیت نہیں ہے وشیوں کو پانا چاہتی بھوگنا چاہتی ہے وہی بندھن میں آتا ہے اور وشیوں کا جو ویمکتی کیا ہے تو وشیوں کا تیاغ ہی ویمکتی ہے وشیوں کا دھیان نہ کرنا اچھا نہ کرنا انا سکت ہو جانا ہی مکت ہو جانا ہے یہی موکش ہے کو واسطی گھورو نرکہ سودےہ اور سنسار میں نرک کیا ہے وہ لے اپنا شریر ہی نرک ہے یدیپی یہی سورگ کا دوار ہے آگے کہاں کہ سورگ کیا ہے تو سورگ کیا ہے کہ ترشنا سے رہت ہو جانا وشیوں میں آسکتی نہ ہونا یہی موکش کا دوار ہے اور اسی سیوگتی کی جیون کا ادھار ہے اس کے بینا جیون بیکار ہے یہ سنسار ہمارے لیے ہے لیکن سنسار کا جو آدھار ہے وہ جگدہ دھار اس کی شرن میں آ کر کے ہم کچھ کر پائیں اس لیے اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے کہ بھوگ بھوگیں لیکن لیکن اس میں آنا سکت بھاو سے بھوگ لیں آہار لینا ہے آہار کی بینا کوئی رہنے سکتا ویچار کرنا ہے ویچار کی بینا کوئی رہنے سکتا پرنتو اس کو ویویق پوروک جان پوروک شاسترہ نسار ویدہ نکول اور جیسا ہمارے رشی مونیوں نے ہم کو سنکیت کیا ہے جیسا اوبدیش دیا ہے جیسا سندیش دیا ہے جیسا آدیش دیا ہے اس کو گرہن کرنا اور اسی کے انسار اپنے جیون کو چلانا نئے نئے ایکسپیریمنٹ نہیں کرنا نئے نئے اپنے ڈھنگ سے منمانی منمرجی کام نہیں کرنا جو منمانی کرتا ہے وہ نشت روپ سے اپنی بڑی ہانی کرتا ہے اور بدنامی بھی اس کو ملتی ہے اس لیے یہ جو ہم کو یہاں سے سندیش مل رہا ہے اس کو ہم جیون میں اتاریں اور جیون میں اتار کر کے دوسروں کو بھی اس سے پریڑنا دیں کیونکہ یہ ویتی جوانی اور بڑھاپے سے آروگتہ ویادھیوں سے اور جیون مرتیوں سے گرست ہے پر ترشنا کسی سے گرست نہیں ہوتی ترشنا کے وشای میں کہا جتنا جتنا بھوگ بھوگیں گے اتنی ترشنا بڑھتی جاتی ہے اور جیسے جیسے شریر ہمارا شکھل ہو جاتا ہے ہوتا جاتا ہے ہو رہا ہے اور ترشنا اور نو جوان ہوتی چلی جاتی ہے لیکن یہ آنکھ اور ناک کان بھی دھوکہ دے رہے ہیں پر ترشنا تو روز ترون ہی ہوتی جا رہی ہے اس لیے ہم کو ستت اس پر دھیان رکھنا چاہیے اور ایک بات اور کہی جوانی بڑھاپے سے دس لی جاتی اس سے آکرانت ہو جاتی آروجتہ ویادیوں سے کوئی بھی بیقتی آروجتہ کا آنند دے رہا ہے لیکن روگ نے اس کو جو ہے اس کے آروجتہ کو نسٹ کر دیا اور جیو مرتیوں سے گرست ہے یہ ڈسا ہوا ہے پر ترشنا کو کسی اپدر اونے آج تک ڈسا نہیں یہ ترشنا بڑھتی رہتی ہے اس کو ختم کرنے کا کوئی بھی تنتر منتر نہیں ہے کوئی بھی ینتر نہیں ہے کوئی ایسی گھٹی نہیں کہ اس کو پلاؤ اور بس ترشنا ختم اس کا ایک ہی اپائے ہے کہ اپنے جیوان کو جان سے بھر لیں ویویق سے بھر لیں اور اس کو ویویق پوروک اپنے جیوان کو جینا کبھی لکھتے ہیں پیٹ پسار جیو جیو جیت ہی تیت میں بھوک کی تی ات تھا پی اور نہ چھو رک چھو نہیں آو ت میں بہ بھا تی بھلی وید ما پی دیکھت دہ بھائے جب جیرن تو نیت نو تن آہی ادی پو سندر تو ہی سدا سم جھاو ت ہے ترشنا آج ہوں نہیں دھا پی یہ ترشنا جاتی نہیں ہے من سے تو جانے کا کیا اپائے ہے وہ جان پوروک ہی بھیکتی اس کو دور کر سکتا ہے کہ رہے ہیں کہ بل بھی مکھم آکران تم پلی تی رنگ کی تم شیرہ گا ترانی شی تلائی تی ترشنا ایک تر رنائے تی پرسنگ ہے اس لئے تھوڑی ترشنا کی چرچہ کر رہا ہوں پھر وشد روپ سے چرچہ کریں کیونکہ اندریوں سے یہ سمبند رکھتی ہے تو چہرے پر جھوریاں پڑ گئیں شریر شتل ہو رہا ہے پرانتو یہ سارے انگ بھی ڈھیلے ہو گئے لیکن یہ ترشنا کیا ہے یہ روز کر روز بڑھتی جا رہی ہے اور کہا نینن کی پل ہی پل میں چھن آدھی گھری گھٹی کا جگئی ہے جام گئی جگ جام گئی پونی سانج گئی اب رات گئی ہے آج گئی ارک کال گئی پر سو تر سو کچھ اور ٹھا ہی ہے سندر ایسے ترشنہ کو دور کریں اور اس کے لئے اس پرم پتا پرمیشور کا دھیان کریں سوا دھیائے کریں ست سنگ کریں سد پورشوں کا سنگ کریں جس سے ہمارا جیون اور یہ جگت سندر ہو سکے جس لکش کی پرابتی کیلئے ہم یہاں آئے تھے اس کی پرابتی ہو سکے درگوڑ درویسن درویوہاروں کی سماپتی ہو سکے ایسے سدگوڑوں سے ہم یکت ہو تو ایسی شبکامنا ایسے سرشنکلپوں سے ہم یکت رہیں انہی بھاوک ساتھ آج کی ککشا کو یہی پر ایرام دیتے ہیں شیس چرچہ اگلی ککشا میں اوم شانتی شانتی شانتی